اس وقت ہماری ٹیم شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں موجود ہے یہ تحصیل واگورہ ہے کریری سائیڈ میں آتا ہے یہ گاؤں ہے دولت پورا میرے رائٹ سائیڈ سے اگر میرے کیمرہ پرسن آپ کو دکھا پائیں گے ایک سکول ہے گرین لیڈ پبلک سکول جو کہ دولت پورا میں ہے یہ میڈل سکول ہے یہاں کا بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور میرے لیفٹ سائیڈ میں یہاں کا ایک نمونہ ہے جو میں دکھاؤں گا رورل ڈیویلوپنٹ ڈیپارٹمنٹ کا آر ڈی ڈی کا جس کے کانسورن ویڈیو صاحبے ایسی ڈی ایسی ڈیویلوپنٹ کمیشنر ہوتے ہیں یہ بیلڈنگ ہے یہاں کی پنچائد گھر اور یہاں پہ یہ جو گرام سبا ہوتی ہے اسی پنچائد گھر میں ہوتی ہے اور ملک کے پورے بھارت میں جہاں پر بھی پنچائد گھر ہے اس پہ لاکھوں پیسہ خرچ ہوتا ہے تب جا کے یہ بیلڈنگ تیار ہوتی ہے لیکن اس بیلڈنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے دو ہزار پانچ میں بنی ہے جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے لیکن مقامی لوگوں نے جب یہاں کے کنسورن ویڈیو آپس صاحب کو آر ٹی آئی کے ذریعے پوچھا کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل چاہیے تو وہاں سے ریسپونس ملتا ہے کہ اس بیلڈنگ کی کنسٹرکشن نائنٹی نائنٹی سیون انیس سو ستانوے چھانوے میں ہوئی ہے دوسری بات اس بیلڈنگ کے لیے آر ٹی آئی کے مطابق جو وہاں سے ریسپونس ملا ہے اس بیلڈنگ کو ایک کنال لینڈ اس بیلڈنگ کو بنایا گیا ناظرین ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں ویڈیو صاحب سے بھی گزارش کروں گا میں ڈسٹرک ایڈمنسٹرشن بارہ ملا کو بھی تھوڑا سا متوجہ ان سے چاہتا ہوں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیلڈنگ میں دس لاکھ سے زائد پیسہ خرچ ہوا ہے لیکن عام سی بات بھی ہے کہ ایک ٹوائلٹ کے لیے ہمارے سوچ بھارت عبیان کے مطابق ایک عام ٹوائلٹ کو ایک ٹوائلٹ کے لیے ساڑھے بارہ ہزار خرچ ہوتا ہے وہ بھی ایک سمپل سا ٹوائلٹ اور جب مینٹینٹ ٹوائلٹ ہم بناتے ہیں تو اس پہ تین چار لاکھ خرچ ہوتا ہے لیکن ایک بیلڈنگ کے لیے ہمارے بیڈیو صاحب واگورا کہتے ہیں کہ اس بیلڈنگ پہ صرف پانچ لاکھ خرچ ہوا ہے یہ رام ٹوائلٹ معاقب ہے وہاں ٹوائلٹ سے ڈیوڈنگ پہ صرف پانچ۔ ہوتے چاہتے ہیں ٹوائلٹ کو کی بسا کیا ہوا ہے یہاں ٹوائلٹ کے لیے خرچ ہوا ہے یہ رام ٹوائلٹ کو پتہ بہت بسانے میں وہ رام ٹوائلٹ کا استعمال ٹوائلٹ زیادہ ٹوائلٹ کو اپنچہ بڈیو کو اپن someplace ٹوائلٹ کو دیکھوٹا ہے یہ رام ٹوائلٹ کی ایک ٹوائلٹ میں ایک ٹوائلٹ ہے موجود کو ایک ساعات کرتے ہیں او貌 کیوں کہا مجھے اگر یہ تصویم میاں لطاقی طرف سے تم محافظ ہوگا لطاقی مزید ہے مجھے اگر یک شکریہ جباب خوش بناتر ہے اگر یہ مکان بناتا ہے رسولا ساکھتے ہیں اینکم کس نہیں ہے مجھے اگر اس کے کی طرف سے که مکانی بانسان تصویم کھنا تو خادم تو کسیر کھانی باید ، یہ جو یہاں پہ بلڈنگ گری ہے اسے ہمیں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے وہ اچانک رات میں ہوئے بکاوز آف وینڈ وینڈ کی وجہ سے یہ رات میں گری ہے اگر یہ دین میں گرتے تو اسے بہت ساری پرابلم ہو سکتی تھی کسی بچے کا ایکسڈنٹ بھی ہو سکتا تھا یا کسی بڑے کا ایکسڈنٹ ہو سکتا ہے تو یہ مہربانی ہے یہاں پہ اللہ کا قرم ہے یہاں پہ کہ یہ رات میں گری ہے تو آج ہم یہ جو یہاں پہ بلڈنگ ہے اس کو شفٹ کیا جائے جو وہاں پہ لینڈ بچے گی وہ ہماری سکول کو پروائیڈ کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری بلڈنگ جو ہے سکول بلکل اس بلڈنگ کے قریب ہے اور بہت ٹائم سے یہ آئی سی خستہ پڑی ہے اور بچوں کو آنے جانے میں بہت زیادہ دکتیں ہو رہی ہے ہم بچوں کو کلاسروم سے باہر نہیں لے پا رہے ہیں چونکہ یہ والا زون جو تھا یہ ہمارے ٹینی ٹارڈز کے لیے تھا ہم انہیں ایکٹویٹیز کے لیے باہر لے جاتے تھے اور بلکل ہمیں در دیتا تھا یہ آج سے پہلے دو دن گر گیا ہے والا یہ لٹکے ہوئے تھے اس کا یہ آئیرن وغیرہ ٹیم جو یہ لٹکا ہوا تھا ہم بلکل یہاں پریئر بھی نہیں کر پا رہے تھے اور جو اس کے حوالے سے اس کو یہاں پہ آکشن کرنے کے حوالے سے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے منیجمنٹ نے بیڈیو واغورا صاحب سے بھی اس کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی ہم نے بھی بہت زیادہ کش کی تھی اور پورا یہ گاؤں جو ہے گاؤں کا جو یہ یہاں پہ کے افراد جو انہوں نے اس کو کش کی تھی لیکن پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کی طرف دیان نہیں دے رہا ہے بہت بار پہل کی جو بھی کچھ دن پہلے یہاں پہ جو وہ ٹیم آئے تھی ان سے بھی ہم نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بہت جال ہم اس کو یہاں سے اٹھائیں گے لیکن کوئی عمل کو کام عمل میں نہیں لائے پانچ لاکھ خرچ ہو یا دس لاکھ خرچ ہو لیکن آخر یہ پیسہ عوام کا ہے حکام کو اس کا جواب دے ضرور ہونا پڑے گا ناظرین میں میرے کیمرہ پر سن اگر آپ کو دکھا پائیں گے یہ اس بیلڈنگ کی یہ اس بیلڈنگ کی حالت ہے اور یہ دیکھئے جس بیلڈنگ پہ آپ نے پانچ لاکھ دس لاکھ یا بیس لاکھ کا خرچ کیا ہے کیا یہ گریبوں کے گلے پر چھرے دالنے کے برابر نہیں ہے آپ کو اس کا جواب دے ہونا ضرور پڑے گا یہ بیلڈنگ ہے اس کی چھت رات میں گر چکی ہے کیا اگر یہ چھت دن میں گر گئی ہوتی اس پہ کوئی کیجولٹی ہوتی اس پہ کوئی بچہ یہاں پہ جامباک ہوا ہوتا یا زکمی ہوا ہوتا کیا واگورا کے بیڈیو صاحب کو اس کا جواب دے نہیں ہونا پڑتا ہم گورنر انتظامیہ سے اس سے جواب چاہتے ہیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کشمیر میں گورنر انتظامیہ ہو یہاں پر صدر راج ہو یا پھر یہاں عوامی حکومت ہو یہاں لوگوں کے لیے یقصان سی بات ہے کیونکہ تینوں گورنمنٹس میں تینوں حکومتوں میں یہاں کے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے مشکلات ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گورنر انتظامیہ شاید سنجیدہ ہوتی متحرک ہوتی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن بارہ ملا سپیشلی میں ان کی بات کروں گا اور خصوصاً پیڈیو واگورا اور ایسسٹنٹ ڈیویلوپمنٹ کمیشنر جو کہ یہاں کے کنسر نے وہ یہاں پر سنجیدہ ہوتے تو آج اس عام لوگوں کی جو املاک ہے عام لوگوں کی جو پراپٹی ہے اس کو ہم پبلک پراپٹی کہتے ہیں کیا اس پبلک پراپٹی کا یہی حال ہوتا ہم اس لیے کہتے ہیں جناب والا آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے اور آپ اپنے بلند بانگ دعوے چھوڑیے اور آپ جب ہم گراؤنڈ زیرو پہ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں تو وہاں کانی مختلف ہوتی ہے یہ حالت ہے اس بیلڈنگ کی اب یہاں کے جو سرپینس صاحب ہیں یہاں کے سٹوڈنٹ سے یہاں کے عام لوگ ہیں ان کی متعلقہ بیڈیو سے ایسٹن ڈیویلوپمنٹ کمیشنر سے ڈیج سی بارہ ملا سے اور گورنر انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ یہ جو سٹیٹ لینڈ ہے یہاں پر اس کو شفٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو زمین بچی ہے اس کو یہاں اس کے سکول کے لیے پروائیڈ کی جائے اور آلڈیڈی ان کے پاس یہاں پر آلڈیڈی سٹیٹ لینڈ کافی ایویلیبل ہے اور وہاں پہ اس بیلڈنگ کو شفٹ کیا جائے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بیڈیو کا آٹی آئی اور دوسری طرف عام لوگوں کی آواز سچ کون ہے شاید آلہ حکام اس کا ضرور جواب دے گی امید کرتے ہیں کہ اس بیلڈنگ بے جو سکیم ہوا ہے جو گپلہ ہے اس کو اس پہ ضرور انویسٹگیشن ہوگی تحقیقات ہوگی تب اور مزید جو لوگوں کی پرابلم ہے اس بیلڈنگ کو شفٹ کرنے کا خاص کر ان بچوں کا اس کا جلد ازالہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی